الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ اسے قبل کہ میں آج کا سوال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں آئیے حسب معمول درود پاکی فضیلت ارز کرتا ہوں چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد کے پاس میں موجود تھا کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں تشریف لائے تو ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان سے معانکہ کیا بغلگیر ہوئے گلے ملے اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا میں نے ارس کیا آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں حالانکہ اہل بغداد ان کو دیوانہ خیال کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا سبحان اللہ اور وہ ہوا یوں کہ میں عالم رؤیہ یعنی خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا اور خواب میں دیکھا کہ خواجہ شبلی وہاں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک مسنت سے کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا تو میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اتنی انعیت اس کا کیا سبب ہے ارشاد فرمایا شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيص حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور اس کے بعد تین مرتبہ درودِ پاک پڑھتا ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اور پھر خواجہ شیخ شبلی آقا علی صل اللہ علیہ وسلم کی مبارک جناب سے یہ اکرامات لے کر وہاں سے چلے گئے اور پھر جب آج شیخ شبلی ہمارے پاس آئے تو ہم نے کیا نیا کام کیا ہم نے تو اپنے آقا و مولا صل اللہ علیہ وسلم کی ادا کو اپنایا ہے مدنی چنل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی یہ مبارک آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا اور تین مرتبہ رسولِ محتشم نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جناب میں درود پڑھنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کس مرتبے پر لے گیا اے کاش اے کاش اے کاش ہم بھی ہر نماز کے بعد اس مبارک آیت کو پڑھنے والے بن جائیں اے کاش ہم بھی اپنے آقا و مولا صل اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کسرت کرنے والے بن جائیں تو آقا کریم کی جناب سے انشاءاللہ عزوجل یہ انعامات یہ اکرامات یہ عنایات انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی مقدر بنے گی صلواللہ حبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ آلیہ و صعبہ و بارک وسلم آج کا جو سوال ہے بڑا پیارا ہر سوال کی طرح عرابی نے نوہ سوال نائنٹھ قویسچن جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک جناب میں کیا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں اللہ پاک کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں تو ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوہ حادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صل اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے کیا جواب انعیت فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے فرائز کا احتمام کرو اللہ پاک کے فرائز کا احتمام کرو اس کے متعو فرما بردار بن جاؤ گے فرائز کی پابندی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کا بہترین کلیا ہے بہترین فارمولا ہے بہترین صورت ہے اے کاش اے کاش اے کاش ہم بھی فرائز و واجبات کی پابندی کرنے والے بن جائیں چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پانچ چیزوں پر قائم ہے ایک اس کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں دو نماز قائم کرنا تین ذکاة دینا چار حج کرنا اور پانچ رمضان کے روزے رکھنا مفصر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یارخان علیہ وآلہ اللہ حسم علیہ وآلہ اس حدیث پاک کی تحت فرماتے انراتا ہے اسلام مثل خیمہ ٹینٹ یا چھت کے ہیں اور یہ پانچ ارکان اس کے پانچ ستون یعنی پلر کی طرح ہیں جو کوئی ان میں سے ایک کا انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا اسلام منحدم ہو جائے گا خیال رہے کہ ان اعمال پر کمال ایمان موقوف ہے اور ان کے ماننے پر نفس ایمان موقوف لہذا جو صحیح العقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ پڑھے یا نماز روزہ کا پابند نہ ہو اگرچہ مومن تو ہے مگر کامل نہیں اور جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہے بڑی اہم بات ہے توجہ کیجئے گا ان پانچوں میں سے بظاہر کسی پر عمل پیرا نہ ہوا تو یہ الگ معاملہ ہے مگر اس کا انکار ہی کر دیا یہ بہت الگ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آج دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت شرعی احکام پر عمل کے معاملے میں بہت غفلت و سستی کا شکار ہے عبادات کو ہی لے لیجئے کہ نماز و روزہ وغیرہ کی ادائیگی میں جس طرح کو تاہی کی جاتی ہے اس کا اندازہ بارونق مقام پر کسی بھی مسجد میں نمازیوں کی تعادات کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے اس کا اندازہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسلمانوں ہی کے علاقوں میں مسلمانوں ہی کے محلوں میں مسلمانوں ہی کی مارکیٹوں میں کھلے بندوں ہوتلوں کا کھلنا کھلے بندوں لوگوں کا کھانا پینا اور اس پر کسی بھی طرح کی کوئی شرمندگی محسوس نہ کرنا یہ کس قدر حماقت کی بات ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ایک بہت بڑی تعادات ہیں جن پر زکاة فرض ہے مگر افسوس وہ زکاة دینے کے معاملے میں بہت بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کرتی ہے ایک تعداد ہے جنہیں مولا کریم جلہ مشدہو نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی استطاعت دی ہے مگر وہ آج تک حج نہیں کر سکے یہ کس قدر محرومی کی بات ہے اللہ پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقِ ہمیں شرعی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے میں ان پانچوں میں سے کچھ کچھ آپ کی خدمت میں فضائل بھی پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں رغبت ملے اور ہم بھی ان اسلام کی پانچ بنیادی چیزوں کی طرف رغبت کریں صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہی وصحبہی وبرکہ وسلم مدنی چنل کے ناظرین ان پانچوں پلر میں سے انتہائی اہم ترین پلر اہم ترین رکڑ اہم ترین ستون نماز ہے اور نماز کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ ماروزات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل رحمت کی نظر فرمائے آپ کے سامنے دین اسلام کی انتہائی اہم اور بنیادی عبادت نماز کے متعلق کچھ ارز کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں سیدنا حاتمِ اسم رحمت اللہ تعالیٰ سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اے حاتم کیا تم اچھی طرح نماز پڑھتے ہو تو آپ نے فرمایا جی ہاں تو حضرتِ عاصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا چلیے آپ بتائیے آپ کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب نماز کا وقت قریب ہوتا ہے تو میں نہایت کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہوں پھر نماز کا وقت آ جانے پر جب مسلح پر قدم رکھتا ہوں تو اس طرح سے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے بدن کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر برقرار ہو جاتا ہے پھر میں اپنے دل میں یہ تصور جماتا ہوں کہ خانہِ کعبہ میرے دونوں بھووں کے درمیان اور مقامِ ابراہیم میرے سینے کے سامنے اور پھر میں اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ پاک میری ظاہری حالت اور میرے دل میں چھپے ہوئے تمام خیالات کو جانتا ہے اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا پلے سرات پر میرے قدم ہیں اور جنت میرے دائیں اور جہنم میرے بائیں جانب ہیں اور سیدنا ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے ہیں اور گویا یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد میں تکبیر تحریمہ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں پھر انتہائی تدبر اور غور و فکر کے ساتھ قراءت کرتا ہوں پھر نہایت ہی توازو یعنی آجزی کے ساتھ رکو اور گرگراتے ہوئے انکساری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں پھر اسی طرح پوری نماز نہایت خوشو و خضو اور خوف و رجا یعنی اللہ پاک کے خوف اور اس کی رحمت کی امید کے درمیان ادا کرتا ہوں جب سیدنا حاتم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی نماز کا یہ حال بیان کیا تو سیدنا عاصم نے حیرت سے آپ کو دیکھ کر پوچھا اے حاتم عاصم کیا واقعی آپ ہمیشہ اور ہر وقت اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے جواب دیا جی ہاں تیس برس سے میں ہمیشہ اور ہر وقت اسی طرح ہر نماز ادا کرتا ہوں اے میرے بیٹھے بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین یار ہمارے بزرگوں کا انداز کیسا تھا ہمارے بزرگوں کا مزاج کیسا تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی رغبت کیسی تھی اور ان کے مقابل آج جو ہمارا حال ہے اول تو ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی کہے نہیں ذرا غور تو کیجئے یہ تو پھر رمضان کریم کی مبارک راتیں ہیں مبارک دن ہیں کہ اس کی برکت سے مسجدوں میں کچھ رونق سی بحال ہوئی ہے ورنہ ہمارا حال ہے کیا اللہ اکبر کبیرہ ہم صبحوں سے لے کر شام تک ذرا اپنی روزانہ کی معمولاتی زندگی کا جائزہ لیں ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جس کی فجر بستر پر جس کی زہر دکان پر نوکری پر جس کی عصر یا تو ٹرافک میں یا کھیل کے میدان میں یا دوستوں کی گپوں میں ایک تعداد کی مغرب معاذ اللہ سمم معاذ اللہ ٹی وی کے ڈراموں میں یا دوستوں کے ساتھ مزاک مستی میں ایک تعداد کی عشاء تھکے ہارے ماندے گھر پہنچیں سستی کی نظر ہو جاتی ہے ہم میں سے ایک تعداد ہے کہ جنہیں نمازوں کے تعلق سے کوئی احساس نہیں ہوتا ہم میں سے ایک تعداد ہے جو نمازوں کے حوالے سے کبھی سنجیدہ ہوئی ہی نہیں ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اپنے گھر کے پڑوس میں مسجد ہونے کے باوجود جمعہ تک ادا کرنے کے معاملے میں ایسی کیفیت میں ہوتی ہے کہ سب سے آخر میں جانا ہے اور سب سے پہلے پلٹنا ہے اے میرے محترم معزز اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا حال بھی کوئی اس سے جدا نہیں ہے سارا دن کچن میں ہنڈیا میں چمچ چلاتے ہوئے ووش بیسن پر برتن مانجتے ہوئے چاول چنتے ہوئے آٹا چھانتے ہوئے گوشت کاٹتے ہوئے سبزیاں کاٹتے ہوئے جھاڑو لگاتے ہوئے سار صفائی ہی میں پورا ہو کر ہم اہم ترین رکن کو اہم ترین عبادت کو اللہ پاک کی طرف سے فرض کی ہوئی اس عظیم ترین نعمت کو کیسے بھول جاتے ہیں کیسے چھوڑ دیتے ہیں کیسے اگنور کر دیتے ہیں آپ کا ہی بچہ ہے سیدہ زہرہ کے بچے نہ تھے اللہ اکبر کبیرہ آپ ہی مصروف رہتی ہیں امہات المومنین کی کوئی مصروفیت نہ تھی اللہ اکبر کبیرہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں بچے کا پیشاب ہا جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ اسی طرح آپ گھر میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں کیوں بھئی کیوں نہیں کپڑے تبدیل کر لیتے ہیں اگر بچے نے پیشاب کر بھی دیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ان چینٹوں سے بچائیے یقینات مجھے اس بات کا اندازہ ہے ہم بھی فیملی والے ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں کرنا مشکل ہے مگر یہ انسان کی طبیعت ہے کہ جو جس چیز کو جتنی اہمیت دے گا اس کے لیے اتنی ہی قربانی دے گا یہ انسان کی منٹالیٹی ہے اہمیت دی جائے گی تو آپ اس کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب نے فرض کی ادائی سے بڑھ کر بھی کسی چیز کو اہمیت دینی چاہیے یہ کچن کا کام چلتا رہے گا یہ گھر کی سارسفائی ہوتی رہے گی یہ مہمانوں کی عام دورت کا سلسلہ بھی کبھی نہیں مکے گا اللہ تعالیٰ مہمانوں کو بیجے یہ رحمت کا باعث ہوتے ہیں تو یہ کیسی بات ہے جناب کہ رحمتوں کا آنا ہوا اور رحمتوں کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہی آپ نے اپنے اوپر بند کر دیا ہے دکان پر گاہک رہیں گے جناب اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے جو مسجد کا روح کرتی ہی اس لیے کہ اللہ گاہک بیج دے اللہ گرہک بیج دے اچھا گاہک آ جائے تو اللہ کوئی بھول لائے مہعظ اللہ سمہ مہعظ اللہ پھر ہم مسجد کا روحی نہ کریں کہ بس گاہک بہت تھا آج رش بہت تھا آج سیزن کا ٹائم ہے اور جیسے ابھی کپڑے والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے جوتے والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے چوڑیوں والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے میدی والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے درزیوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے بیکریوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے پکوڑے سموسے والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے پھل والوں کا سیزن شروع ہو گیا ہے سب ہی کا تو سیزن ہے مگر یہ بھی کوئی نماز چھوڑنے کا ریزن ہے آئے 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 بڑی حیرت کی بات ہے یہ نماز چھوڑنے کے لیے جس مولا نے اتنی فراوانی عطا کی ہے جس مولا کی طرف سے گہاک آ رہا ہے جس مولا کی طرف سے رزق کے دروازے کھل رہے ہیں جس مولا کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین آپ کی دکان کا گہاک چھٹتا نہیں ہے ہٹتا نہیں ہے بٹتا نہیں ہے گھٹتا نہیں ہے آپ اس پاک پروردگار کی نماز کو چھوڑ دیتے یہ تو بڑی بے وفائی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل یقین مانی ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ کوئی ایک دن کا ایک گھنٹہ اس سیزن کے ٹائم میں ایسا ہو کہ گہاک آپ کی طرف لڑتا نہ ہو آپ خود بتائیے کیسی گھبرات ستاری ہو جائے گی فیل ہوتا ہے نا کہ سب کے پاس گہاک ہے میرے پاس گہاک نہیں ہے فورا ہاتھ میں تصویح ہے جاتی اللہ کرم کر دے اللہ دہی دے اللہ دہی دے اللہ کرم خوابائی دے کرتے ہیں نا ایک دم گھبرات تاری ہو جاتی دو گھنٹے اگر خدا نہ کاستہ اسے گزرے اللہ نہ کرے پورا دن ہی ایسا گزر گیا کہ بونی نہ ہو سکی تو چہرہ کیسا نکل کر آ جائے گا اتصالے جائے گا ساری مسکراتیں ختم ہو جائے گی سب خوشیاں ایک طرف ہو جاتی ہیں ارے تو اس پاک پروردگار کی حضور جھگ جاؤنا جو دینے والا ہے جو عطا فرمانے والا ہے جو کرم فرمانے والا ہے جو دنیا بھی عطا فرماتا ہے آخرت بھی عطا فرماتا ہے اسی کی برکت سے روزی ہے اسی کی رحمت سے کرم ہے اسی کی رحمت سے ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہس رہے ہیں بول رہے ہیں خوشیاں ہیں مسررتیں ہیں شادمانیاں ہیں گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں بینک بیلنس ہے کاروبار ہے سب اسی کا کرم ہے اسی کی برکت سے نوکری ہے اسی کی برکت سے الحمدلہ روزگار ہے اسی کی عطاہی رب العالمین نے کم از کم یہ چھوٹی سی مانگلی دے دی ہے چھوٹا سا کیبن دے دیا ہے اسی کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار نے یہ عنام عطا فرمایا ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو تم بول سکتے ہو اسی پاک پروردگار کی عطاہی کے ہاتھوں سے الحمدللہ رب العالمین اپنی رہی کو لے کر چل سکتے ہو پھل بیٹھ سکتے ہو صدا لگا سکتے ہو کیا نہیں دیا میرے مولا نے صلاح سوچو تو صحیح اور پھر تھوڑے سے چار گاہ کیا آ جاتے ہیں سب سے پہلے مولا کی جناب سے غیر حاضری ایسا نہ کیجئے آج سے تہیہ کیجئے بزنس ہو اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی برکت دے آپ کی آخرت میں بھی برکت دے آپ کی روزی میں بھی برکت دے خود دے اپنی ذات کے سوا کسی کا مختاج نہ کرے سیدنا عثمان غنی کا صدقہ نصیب کرے عبد الرحمن بن عوف کا وسیلہ نصیب کرے زبیر بن عوام کے خزانوں میں سے عطا کرے مگر اس پاک پروردگار کی مبارک جناب بحاضری کو مقبولو پانچوں وقت کی نماز کی معاملے میں سستی نہ کرو جیسے ہی حیع علی الصلاح اور حیع علی الفلاح کی آواز آئے ارے ایک دفعہ چھوڑ دو سب کچھ یہ اصحاب کا طریقہ تھا وہ ہم سے بڑے بڑے بزنس کرتے تھے جناب وہ ہم سے بڑے بڑے کاروار کرتے تھے جناب ان کی ذراعات ان کی معیشت ان کی معاشرک ان کا پیشہ آپ ہسٹری اٹھا کر تو دیکھ لیجئے یہ سارے کوئی سارے کوئی صرف مسجدوں میں ہی تھوڑی رہتے تھے یہ بھی سارے ہی کام کرتے تھے مگر جب اللہ کا حکم آ جاتا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ چمڑا سینے والا کوئی صحابی اگر چمڑے میں سوئی ڈال دیتا اور بلال کی آواز آ جاتی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ پھر وہ اس سوئے کو چمڑے سے باہر نہ نکالتا تھا وہیں چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دیتا تھا روایتوں میں آتا ہے اصحاب و طبعین کی جماعت کا حال یہ تھا کہ کوئی لوہار لوہے کا بزنس کرنے والا آئرن مین اگر ہتھوڑا اٹھا لیتا تھا اور ہیہ علی الصلاح کی مبارک آواز آ جاتی تھی تو ایک تو ازان کا عدب پھر نماز کا عدب تو پھر وہ ہتھوڑا اپنے ہدف پر نہ مارا کرتا تھا بلکہ ہتھوڑے کو آرام سے رکھ دیا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری دیا کرتا تھا پھر یہی تو پیاری جنابیں ہیں کہ آج دیکھئے چودہ سو برس بیتنے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر ہے ان کا تذکرہ کیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی پاسدار تھے مولا کریم جل مجدو کی اطاعت گزار تھے فرما بردار تھے جناب وہ اگر ہم بھی اطاعت گزاروں میں سے ہو جائیں فرما برداروں میں سے ہو جائیں تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں سرفراز ہو جائیں اسی طرح سیزن میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ سیزن تو ہے رمضان کا مگر رمضان کے روزے نہیں رکھنے ہائے 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 جناب والا روزے میں پھر ہم سے کام نہیں ہوتا اللہ کے بندے جس مولا نے یہ سیزن اطاعت فرمایا ہے اس مولا نے تجھ سے طاقت لے لی اس مولا نے تجھ سے صلاحیت لے لی تیری زہن کی کیفیت لے لی تو مجھے بتا پھر کہاں سے لائے گا جناب تو اس مولا کی اطاعت کر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک مزدور نے انہیں کہا کہ جب رمضان کی بات آئی تو روزے رکھنے کا ذہن دیا تو اس نے کہا کہ اللہ کو پتا ہے کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں تو اس لئے ہم روزے نہیں رکھتے اللہ کو پتا ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی عزوجل وہ محنت کرنے والوں کا رب بھی ہے وہ مجھے سے سستو اور کاہلوں کا رب بھی ہے وہ سب کا رب ہے بھائی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے اور اس پاک بروردگار نے ہر آقل و بالغ پر روزے فرض فرمائے ہیں ہٹے کٹے الحمدللہ رب العالمین چستو توانا آپ بھی روزے نہیں رکھیں گے اور ایک تعداد ہے جو روزے نہیں رکھتی سموکنگ کرنے والوں کی ایک تعداد ہے جو چین سموکر ہوتے روزے نہیں رکھتے یہ پان گھٹکا ہائے 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 میرے انڈو پاک کے معاشرے میں یہ نہوست نہ جانے کہاں سے آگئی ہے بالخصوص یہ گھٹکا یہ ماوہ کھانے والوں کی ایک تعداد یہ ماوہ کھیتے ہیں بتاو یہ ماوہ یہ کوئی ماوہ ہے اس کو ماوہ کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ یہ تو ماوہ کی توہین ہے سچی بات ہے گندی چیزیں گندی ملاوٹیں اور سچی اللہ کی پناہ جیسے مطلب توبہ 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 یہ پان گھٹکے کھانے والے بالخصوص یہاں میں اس پان کی مضمت نہیں کر رہا کہ جس کو کھانا نفیس لوگوں کی علامت ہے کہ کبھی کبھار کھا لیا جائے کبھی کبھار مزاج ہے دادی اممہ کا پان نان ہوا کرتا تھا بالخصوص انڈو پاک کی کلچر میں تو بڑی پیاری ترقیبیں ہوا کرتی تھی مگر اب حیرت کی بات ہے ہم نے اس کا رنگ ایسا بدلا ہے ایسا ڈھنگ بدلا ہے توبہ 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 اچھا خاصا نفیس آدمی ہم پان کھاتے ہوئے شرم اندی کی محسوس کرنے لگ گیا ہے اور یہ گھٹکا توبہ اس گھٹکے کی وجہ سے اب اللہ کا فرض چھوڑیں گے اور اے مالدار زکاة ادا نہیں کرے گا ارے اللہ کے بندے زکاة ادا کر خدا کی قسم زکاة وہ فارمولا ہے تو پوری ادا تو کر اللہ تبارک و تعالی تیرے مال میں ویسی برکتاتہ کرے گا کہ آئندہ سال تو زیادہ زکاة دینے کا حل بن جائے گا جی ہاں اور اے حج نہ کرنے والے اتنی بڑی سعادت سے محرومی اللہ اکبر کبیرہ تو نے مکہ نہ دیکھا مدینہ نہ دیکھا عرفات نہ دیکھا مینہ نہ دیکھا مزدلفہ نہ دیکھا کیا دیکھا پھر ہمت کر اس مرتبہ اللہ پاک کے اس فرض کو ادا کر لے اور ان پانچوں پلروں کو مضبوطی سے تھام لے دیکھ دنیا اور آخرت میں میرا مالک تجھ پر کیسے انعام فرماتا ہے کیسے اکرام فرماتا ہے اور میری بہنوں آپ بھی پیچھے نہ رہنا اللہ پاک کی طرف سے جو آپ پر ہے یہ سونا سمال سمال کی رکھتی ہو یہ سب سونا ہو جانا ہے قبر میں یقین مانو بالی بھی نہیں لے کے جاؤ گی یہ پڑا رہے گا سارے کا سارا ایسا اس کی زکاة دیا کرو اور آپ کا شوہر زکاة دے چلو اخلاقی طور پر وعدہ کرتا ہے مرحبا اس کی مہربانی ہے مگر اس پر وزن ہی ڈالنا وہ بیچارہ افورڈ کر سکے نہ کر سکے ایسا نہ کرو اپنے مال کی پوری زکاة دیا کرو آپ زکاة دے کر دیکھو یقین مانو اللہ کی رحمت اور امید رکھو آپ کا سونا کم نہیں ہوگا رحمتِ خدا سے اللہ تبارک وطالہ آپ کے اور آپ کے شوہرِ نامدار کے رزق میں ایسی برکت دے گا اگلے سال پھر دس طولہ آئے گا انشاءاللہ اللہ مزید دے گا پھر بیس طولہ آئے گا انشاءاللہ سونا بھی مزید آئے گا اور سونا پن بھی دور ہوگا آپ بھی ہمت کرو ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تو پانچو وقت کی نماز مرد با جماعت انشاءاللہ اسلامی بہنِ گھر میں حیاء علیہ السلام کی آواز سنتے ہی سب کام چھوڑ کر مولا کے حضور حاضری یہ انشاءاللہ عز و جل پورے ماہ کے روزے رکھیں گے ایک روزہ بھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ اپنے مال کی پوری پوری زکاة عدا کریں گے اور ابھی وقت ہے اللہ نے عطا کیا ہے اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کیجئے اللہ مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں فرائز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی برکات سے ہمیں ہرگز 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 محروم نہ فرمائے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے سلسلے میں صلواللحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد